قوم اسیملی نے اہم ترین قانون سازی نیب آڈینن سو نیسو ننانوے میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے مطالق سادق حکومت کی ترمیم کا خاتمہ آورسیس پاکستانی سے ووٹنگ کا حق بھی واپس قوم اسیملی نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا دوہزار چودہ کے دھرنے میں سپریم کورٹ کی دیواروں پر میلے کپڑے رکھے گئے دوہزار چودہ کے دلخراش مناسے راج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کبرے کھو دی گئی کہا گیا وزیراعظم کا گلہ پکڑ کر لاؤ وزیراعظم شہباز شریف کا قوم اسیملی میں ظہار خیال کہا گزشتہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا آج سابقہ حکومت کے لگائے گئے دھبوں کو دھونے کا وقت ہے ترمیم شہباز نیپ کو مزید رکھنے کیلئے کی گئی وفاقی وزیر قانون آزم وزیر تارر کا قوم اسیملی اشلاس میں ظہار خیال کہا ماضی میں نیپ قانون سیاسی مقصد کے لئے استعمال کیا گیا آج کے بعد کسی بے گھناہ کو اپنا نظریہ تبدیل کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا وزیراعظم ابلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو گئی تحریک مطلب آقصریت نہ ہونے پر مسترد ہوئی میر ظہوری بولیدی کی پیش کردہ تحریک کی حق میں گیارہ بوٹ پڑے کامیابی کیلئے تیرہ بوٹ کی ضرورت تھی سردار یار محمد رند کی میر ازد بلوٹ سے ایوان میں تلک کلامی سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف حکومتی درخواست مسترد کر دی تمام درخواستیں بھی لپتا دی سپریم کورٹ کے پانچ روپی پینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں کیس کی سماد کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدالتی کاریوائی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی پی جائی کو بھی حکومت پر کئی تحافظات ہوں گے دور پور اور جلاو گھراؤ افسوسناک ہے جو کچھ کل ہوا ہے وہ آج ختم ہو چکا لانگ مارچ کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا اسلامباد ریڈ زون کا دورہ سیکیورٹی اہلکاروں سے مسافہ کیا جذبے کو سراہا کہا این اور قانون کے راستے پر چلیں تو ملک آگے بڑھے گا اہلکاروں نے عوام کے جان و مال کے تحافظ کا فریضہ باہتو بھی سر انچان دیا تحریک انصاف کا آزادی مارچ اختتام پزی چیرمن پیچھا عمران خان کی حکومت کو چھے روز کی ڈیڈ لائن کہا چھے دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ دوبارہ اسلامباد آوں گا الیکشن کی تاریخ لینے تک بیچ آف میں بیٹنی کا ارادہ تھا کل سے پیدا ہونے والے حالات ملک و انتشار کی جانب لے جا رہے تھے امپورٹڈ حکومت کی فوج اور پولس سے عوام کی لڑائی کرانے کی کوشش دیکھ کر فیصلہ تبدیل کیا عمران خان کا سپریم کورٹ کو بھی خیراج تحسین آزادی ماچ پتل چرمے تحریک انصاف عمران خان دیگر رہنماوں کے حمراہ بنی گالا لوٹ گئی کنٹینر بھی بنی گالا پہنچا دی گیا کارکنان کا ملہ جولارد عمل کا اظہار بعض نے قائد کے دیچ اور نہ پہنچنے پر ماہ روسی کا اظہار کیا تو کش نے الٹی میٹم دینے کا فیصلہ درست کرا لیا کہا عمران خان جب بھی کال دیں گے وہ حاصل ہوں گے اسلام بات سے رکافتے ہٹا دی گئی راستے کھل گئی ریڈزون میں حالات نارمل سیکیورٹی پر مامور پاک پوچ کے جوان بھی واپس لوٹ گئے خائبر پختون خار پنچاپ کو ملانے والے اٹک پل سے رکافتے ہٹا دی گئی جی ٹی روڈ پر بھی ٹریفک بحال لاہور اسلام بات سمیت موٹرو ویس کے تمام سیکشن کھول گئے گئے تیری کینگ صاف کا احتجاج بلو ایری اسلام بات کا ہولیہ بگڑ گیا جنائیوی نیو شہید ملہ سیکیٹری ایٹ سیون تھے وی نیو ڈی چوک سمی جگہ جگہ کچھرے کے امبار نمائش شرنگی پر بھی ہر طرف کچھرا علاقے میں صفائی سترائی کے لیے عملہ متحارک سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے پر فیروس پرتھانے میں مقدمہ ترج آزادی مارچ اور حکومتی بندشے شہریوں کے لیے زحمت بن گئے مختلف شہروں میں تعلیمی ادارے بند پچھے منصوب دفاتر میں حاصلی اقب اسلام بات لاہور اور کراچی میں کاروباری سرکرمیاں بھی موت دل رہے جو کہ ایک ہی ہے مگر ایجنڈا مختلف شہبان شریف نے جوانوں کا مورال بلند کیا اور مصبت قومی سوچ کو فروغ دیا مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا جتھا اسلام بات جلا کر اور عملہ کو نقصان پہنچا کر رفو چکٹر ہو گیا عبام نے فسادی فتنہ جتھا کو مکمل طور پر مسترد کر دیا عمران عزی وعدہ خلافی کرتے ہوئے نیچ اوک میں داخل ہوئے سپریم کورٹ فیصلے کیار میں فسادی جتھا جلاو گھراو کرتا رہا ویفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا آزادی ماش کے خاتمی کے اعلان پر مریم اورنسیب نے کہا پوری قوم نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے کل سلٹی میٹم دینے والا بنی گالا سو نے چلا گیا کمانڈر فساد خان کا فسادی مارچ بری طلح ناکام ہوا قوم نے یوچن انقلابی ٹبر کے خونی مارچ کو مسترد کر دیا ترجمن پی ڈی ایم حافظ حمدلہ کا بیان کہا سپریم کورٹ فیصلے کے برقس اسلامباد پر دھاوہ بولا گیا موسیقی